اسلام علیکم جی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کی پریس کانفرنس تھی بڑی دھواکے دار پریس کانفرنس تھی اور پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید پہلی مرتبہ میری کم از کم جو عمر ہے اس میں تو یہ نہیں ہوا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو ڈی جی آئی کہتے ہیں ڈی جی آئی نے کبھی اس طرح براہ راست میڈیا کو کانفرنٹ کیا ہو میرے معلوم یاد داشت کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو یہ اس کی امپورٹنس سمجھ لینی چاہیے اس کی امپورٹنس جو تھی اس کا اندازہ ہمیں اس کے فوراں بعد ہونے والی تین میڈیا ٹاکس سے ہو گیا سب سے پہلے تو رانہ سناولہ صاحب سامنے آئے جو کہ وزیر داخلہ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے دو رکنی انویسٹیگیشن ٹیم نیروبی یعنی کہ کینیا روانہ کر دی ہے اور اس نیروبی اور کینیا کے اندر جا کے وہ کیا انویسٹیگیشن کرے گی وہ یہ انویسٹیگیشن کرے گی کہ یہ گاڑی کس کی ملکیت تھی نمبر دو وہ جس فارم پہ گئے وہ فارم کس کا تھا نمبر تین وہ جس گھر میں ٹھہرے جس فارم پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کوئی اور فارم تھا وہ فائدنگ رینج پہ گئے تھے ٹھیک ہے فائدنگ رینج والا علاقہ کس کی ملکیت ہے پھر وہ جس دو صاحبان ہیں جو ان کے ساتھ جن کے نام آ رہے ہیں وہ کون ہیں اگرچہ وہ مکینیا کے رہائشی اور پیدائشی ہیں لیکن وہ ایکچولی کریکٹر کیا ہے وہ اصلے کی خرید و فروخت کے اندر بلوث وہ لوگ جو ہیں وہ کیا بیچتے ہیں یہ دو چر حقائق جو ہیں جو وہاں پہ جا کے ٹیم نے کرنے ہیں یہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بیان کر دیئے اور رانہ صاحب نے پھر جناب کر لیا چموٹا کر لیا جناب کر کے انہوں نے پھر اس کے بعد عمران احمد خان عزی کی چھترال شروع کی اور رانہ صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے پکے پی ڈے موں کے ساتھ وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ہیں یہ رانہ صاحب اس کو بقائدہ جسے کہتے ہیں نا کوسنے دینے پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو لانتی کردار ہے اس طرح کی باتیں کہہ رانہ صاحب نے اپنا پورا غصہ کڑا اس کے اوپر بلکہ آج تو رانہ صاحب جو تھے وہ بڑے چہک مہک رہے تھے جس کو کہنا چاہیے کیونکہ عمران احمد خان عزی صاحب کی چنگی پلیشترال ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹیم روانہ ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے ہاتھ میں دستاویزی ثبوت نہیں آ جاتا اور چونکہ میں بزارت داخلہ کے اہم عہدے کے اوپر ہوں تو میں اس لیے نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا جن کی یہ ملکیت تھی لیکن جیسے ہی وہ ہماری ٹیم وہاں سے دستاویزی ثبوت حاصل کرے گی کینیا کی حکومت سے نیروبی کی لوکل گورمنٹ سے ان کے ثبوت حاصل کرے گی تو پھر میں آ کے آپ کو بتاؤں گا کہ جناب کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا سمجھ آئی گہل تھی تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ابھی ہم اسی دعانہ سناولہ صاحب کی جو کانفرنس تھی اس کے جھولوں میں سے ہم باہر دن نکلے تھے تو وہ جو ہے وہ اپنے اپنے جو ہیں خاجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر دفاع ہوتے ہیں وہ جو ہیں سیالکوٹ کے تو خاجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے بایدہ ویرانہ سناولہ نے یہ بھی کہا کہ جناب ان کی طرف سے اپلیکیشن آ گئی ہے کہ مارچ پلس دھرنا تو ابھی ہم اس اپلیکیشن کا جائزہ لے رہے ہیں ویسے بھی آٹھ دن کے اندر انہوں نے لاہور سے اسلام آباد پہنچنا ہے تو بہت سا وقت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں پہ اجازت دینی ہے اور کتنے عرصے کے لیے اجازت دینی ہے اور اجازت دینی نہیں ہے کہ نہیں دینی میرا خیال ہے کہ آج کی جو ڈی جی آئی کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور ڈی جی آئی کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد حکومت کے اعتماد کے اندر وفا کی حکومت کے پی ڈی ایم کی حکومت کے اعتماد کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور آج کے دن کے بعد پنجاب حکومت جو ہے اس کے جو مدار المحام ہیں چودری پرویز الہی وہ بھی یہ فیصلہ کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا ہے خیر خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ جھکتیں کراتے ہوئے وہ آگئے اور انہوں نے آکے تو پہلے تو پہلے جو ریپورٹر نہیں کیمرامین مائک رکھتے ہیں دو تین مائے کیمرامین انہوں جھکتان کرائیاں اور پھر کرنے کے بعد انہوں نے شروع ہو گئے اور آپ کو پتا ہے خیر صاحب کی اتھے جو چڑھا ہو تو پھر وہ جیتی کیتے تو اس کی جان نہیں نہ چھوٹ تھی خیر صاحب نے عمران عمد خان نیازی صاحب کے اوپر تابڑ توڑ اور تاک تاک کر حملے کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کا جو پہلا بیانیاں پٹا تو یہ واقعی وہ سائفر والا آپ ذکر نہیں کرتے وہ بیانیاں کا ذکر نہیں کرتے آخری حصہ آپ نے غور سے سننا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے سائبر والا جو ہے وہ تو حصہ یہ اب کوٹ نہیں کرتے عمران عمد خان نیازی اس کے اوپر بھی خیر صاحب نے چنگی چھترول کی عمران صاحب کی اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ ہے وہ وہ اساری باتیں جو آپ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آف این آن سنتے رہتے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے بتایا اور پھر اس کے بعد ان کی جیسی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو نیچے کچھ پٹیاں چل رہی تھی میں اس دکھ کی اس گھڑی میں جو ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا اس کا نام اے آر وائی تھا اور اے آر وائی جو تھا میں نے دیکھنا چاہیے وہ اس وقت کیا ماتم ڈالا ہوا اے آر وائی نے کل جو تھا وہ فوری طور پر اچھت شریف مرہوم کی والدہ صاحبہ کا وہ بیان لے کے کہ جناب آپ سے جب سے پچھلے دو ماہ کے اندر سلمان اقبال نے ہمارا بڑا ساس دیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس طرح کا بیان چلانا شروع کر دیا تھا رات سے ہی یعنی کہ فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس کے بعد سے ہی یہ بیان جو تھا یہ چلنا شروع ہو گیا تھا اے آر وائی کے اوپر اور بار بار ان کا انٹرویو بھی اور پھر ان کے ٹکرز بھی ریپیٹ کیے جا رہے تھے تو لاکہ تو مجھے اس وقت کی گیا تھا کہ میمن بچے کو پتا چل گیا ہے کہ بہت سارے بات جو ہے مجھ تک پہنچ گئے ہیں اور میں نے جو ایجنٹی کا گھٹیا کردار ادا کیا ہے اور پاور پولٹکس کے اندر دیکھیں پاور پولٹکس بڑی لیتھل ہوتی اور پاور پولٹکس کے اندر جو ہے وہ گھسنے والے لوگ جو ہیں پیسے دے کے پاور پولٹکس میں گھستے ہیں تاکہ میکر اور بریکر بن سکے انہوں نے یہ اندازہ نہیں ہوتا ایسے جاہلوں کو کہ اس کے اندر جان اور عزت کا بھی خدشہ ہوتا ہے کیا کبھی کسی پاور پولٹکس کے اندر آپ کو اندر آتے ہوئے نظر آئے میرا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سا لندن میں گچی نکالنے کی کوشش کی تھی نا جمائمہ کے بھائی نے یہ ان کے سمدھی ہے نا راست جائے تو عوام کے اندر کتنی نفرت پائی جاتی ہے ریجیکٹ ہو گیا تھا اس کو مصرد کر دیا تھا عوام نے اور یہ پاور پولٹکس کی گیم جو ہے یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے اور وہ جو قوتیں جو آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہتے ہیں مافیا ہے نا بیسیکل یہ مطلب آپ دیکھیں نا بلا ٹرکا والا اور اس کا بیٹا اور بلاج جو ہے وہ اس کا مطلب کے آگے بیٹا یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے جیسے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ مارے جاتے ہیں تو مافیا تو پھر ایسے ہی آپریٹ کرتا ہے نا بھائی ٹھیک ہے اسی طرح یہ والے دوسرے والے جو ہے نا یہ بھی جو بڑے گلوبل مافیاز ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے ٹھیک ہے اور ایسی صورت کے اندر آپ سامنے آئے ہیں اور مطلب کہ اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپوز کر لیں اور پاور کاریڈور کے اندر رستہ حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ ٹی وی چینل کو استعمال کریں اور پاور کاریڈور کے اندر میاں عمر جو ہے ٹھیک ہے وہ اگر دیکھا جائے تو پیسے وائز یا میڈیا ہاؤس وائز وہ اگر ان سے بڑا نہیں ہے تو ان سے چھوٹا بھی نہیں ہے لیکن کیا آپ نے کبھی میاں عمر کو اس طرح چولیں مارتے دیکھا ہے یا میرشکیل رومان کو یا میرشکیل رومان کو یا میرشکیل رومان کو اگلی نسل جو ہے نوجوان نسل کا کہا جائے گا کہ جناب وہ مطلب در آپ شودی ہوتی ہے نوجوان نوالی حرکتیں ہوتے ہیں تو میری ابراہیم کو وہ چبلیں مارتے دیکھا جو سلمان اقبال اور اس کا پورا اببہ اور سارے مارتے پھرتے ہیں چبلیں کبھی آپ نے میاں عمر کو اس طرح کی لیول کے اوپر اترتے ہوئے دیکھا میں ایک بات کر رہا ہوں اگرچہ میاں عمر سب میری کو پسند در پرسنائلٹی نہیں ہے یار ڈہکورم ہوتا ہے نا اگر آپ پاور کاریڈور کے اندر کھیلنا چاہتے ہیں اور کھیلتے ہیں آپ کھولے دل سے اور کھولے سینے کے ساتھ تو کھیلیں لیکن اس کی جو اخفہ ہے اخفہ اس کو خفیہ رکھنا سیکرٹ رکھنا یہ اس کے بنیادی تقاضوں کے برابر ہوتا ہے مبادیات کا تقاضہ ہوتا ہے ایسا کر لو ہیوی جی گاڑی جی اردوس ہٹی جائے اس کی مبادیات کا تقاضہ ہوتا ہے تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلک کرے یہ چونکہ پکھے جاتے کٹورا لبا پانی پی پی آپ پھرے آ ان کو زندگی میں پوری لائف ٹائم کے اندر پہلی دفعہ پاور کاریڈور تک رسائی تھی تو حضم ہی نہیں ہوئی کس مخلوق کو کھیر حضم نہیں ہوتی کتے نکھیر حضم نہیں ہوتی اس کو پاور کاریڈورز کے اندر تھوڑا سا آپ ڈورز بنے اور موور اینڈ شیکر بنے آپ کو حضم ہی نہیں ہوا آپ نے نکل کے دھمالیں ڈالنی شروع کر دی کراچی کنگز کے اوپر ٹھیک ہے تو پھر یہ ہونا تھا وہ غلط جگہ پہ پاؤں پڑ گیا جب غلط جگہ پہ پاؤں پڑ گیا تو اب وہاں پہ دھماکہ ہونے کا خدشہ ہے جیسے ہی پاؤں اٹھے گا تو دھماکہ ہو جائے گا کچھ لوگوں کا خیال ہے پاؤں اٹھ چکا اور دھماکہ ہو گیا ہوا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ابھی پاؤں کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی پاؤں اوپر آنا ہے تو دھماکہ ہو جانا ہے تو یہ ہے جی مطلب کہ وہ جنلسٹ جو کنارے کنارے سے دیکھ کے پاور کے وہ کیا ہوتا ہے طلاب کے اندر لوگوں کی کاروائیاں دیکھ کے رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ ڈوبے گا وہ تہرے گا وہ تو پھر بھی بچ جاتے ہیں لیکن جو اس طلاب کے اندر گھس کے کلابازیاں لگانے ہی کوش کرتے ہیں پھر ان کا حشر بہت برا ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی کے لیے یہ پاور جو تھا اس کا دروازہ کھولا گیا اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ طلاب کے اندر لائیا گیا اور اب اس کی روانگی کا وقت ہوا ہے ان دو پریس کانفرنسوں کے بعد جو میں نے کہا تھا نا آپ نے آخری ساتھ روح سننا ہے اس دو پریس کانفرنسوں کے بعد کوئی میڈیا ٹاک تھی جس کے ٹکر چل رہے تھے اے آر وائی کے اوپر جس کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کی تمام روح سخن جو تھے وہ نوازشریف اور مریم نوازشریف کی طرف منتقل ہو چکے تھے یعنی کہ سائفر کا بیانیاں بھی اڑ گیا غددار کا بیانیاں بھی اڑ گیا میر جعفر میر صادق کا بیانیاں بھی اڑ گیا ٹھیک ہے اور جناب دگی میں ملنے جانے کا بیانیاں بھی اڑ گیا تو اب لے دے کے تنقید کے لیے عمران نوازشریف اور اپنا مریم نوازشریف رہ گئے تو اقدام میرے ذہن میں آیا کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف ہی کیوں رہ گئے ہیں زرداری صاحب کو اور مولانا کو معافی کیوں مل رہی ہے تو پھر مجھے یاد آیا ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر ہی تو پرگرام دے کہ مہاتمہ بھیجا کرتے ہیں ریاض ملک جیسے ایجنٹوں کو کہ جا کے ذرا میری معافی شاہ بھی کروا دیں حالانکہ اس کا جواب یہ تھا وہ پریس کانسرس میں دیا جا چکا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات کے اندھیرے میں آ کے آپ ہمارے پاؤں پڑھیں اور دن کی روشنی میں پیسے وہ بھی رات کے اندھیرے میں ہی آتا ہے لیکن دن کے اندر آپ کنٹینر پہ چڑھ کے جلسوں میں ہمیں غدار کہیں اور سپاہ سالار پاکستان کو آپ غدار کہیں اور آپ سکاوٹ فری نکل جائیں وہاں سے ہمارے مٹھے نے خوبصورت آدمی نے یہ بات واضح کی ہے اور بڑے جذباتی آواز کے اندر واضح کی ہے اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ان کی کومیٹمنٹ بھی شامل تھی وریدہ فاروقی نے پوچھا کہ یہ آپ کا انفرادی فیصلہ ہے یا ادارہ جاتی فیصلہ ہے اور انہوں نے کہا کہ تی اے اے جڑا ہے نا اس ادارہ جاتی فیصلہ ہے پر اس کے لیے بقاعدہ ادارے کے اندر بحث ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اگلے پندرہ سے بیس سال ادارے کی کمان کرنی ہے یہ ان تمام لوگوں کا مشترکہ فیصلہ ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہو تو پچھلے دنوں جو پرموشنیں دے کے کچھ لوگوں کو اوپر لائے ہیں لیفٹینٹ جنرل کے طور پر جنرل باجوا صاحب ٹھیک ہے نہیں نہیں سر سوری نام نکل گیا سر موہ سے غلطی سے نکل گیا سر وڈے حاجی صاحب جو ہیں وہ پرموشنیں دے کے جن چھوٹے چھوٹے حاجی صاحبان کو اوپر لائے ہیں اگر آپ ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا کیمیکل کمپوزیشن دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ چن چن کے ایسے لوگ لائے گئے ہیں جو کہ سبل بالا دستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور ان معاملات کے اندر مداخلت نہ کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں اس لیے کم از کم یہ پدلہ سے بیش سال کی ریکی تو کر رہے ہیں وقت کے پدلتے دیر نہیں لگتی ٹھیک ہے اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ لندنہ لبابے کے گھر سے خالی آگیا ہے اور عمران احمد خان نیازی کو قید بول گئی ہے اس لیے اس نے نواز شریف اور مریم نواز شریف پہ حملہ کرنا ضروری خیال کیا باقی بازے ہوتے ہیں انہوں نہ ہو گئی تھے اور بقاعدہ انہوں نے چھتر بھی کر رہا کہ ہوں تو بول صحیح ذرا تیری آس دیس ٹھیک دیکھئے اب اس کے بعد بھی یہ درنا اور مارچ وغیرہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے آج یا کل کہ دن کے اندر یہ فائنل ہو جانا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے